نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے سیوٹیوب منچ پر آپ کا سواکت دوستو بی جے پی کی سٹرائٹیجسٹ امیت شاہ اور ان کی اس ٹیم نے جس طرح سے مہراشت میں اودھاو تھاکرے کی سرکار گرائی اور سرکار گرانے کے بعد جس طرح سے جیت حاصل کی اب اس جیت پر جیسے گرہن لگ رہا ہو اور ایسا کہا جا رہا ہے کچھ دنوں سے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنہ صاحب ان کے ہستکشیب کے بعد ان کے دخل کے بعد شندے کیمپ جی ہاں ایک نات شندے کیمپ میں کھل پلی ہے اب سچ یہ ہے کہ ابھی تک تو شندے کے جتنے باغی ویدھائے کھنشف سینہ کے ان میں سے بہت لوگوں کو شپت لینی چاہیے تھی کیابینٹ کا گٹھن ہو جانا چاہیے تھا منتریوں کو ویبھاگ مل جانے چاہیے تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صرف شندے اور فڈ نویس چیف منسٹر اور ٹپٹی چیف منسٹر ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ماملہ چیف جسٹس صاحب نے اب سپریم کورٹ کی کنسٹیٹوشن بینچ کو سوپ دیا ہے اور بھلے ہی پہلے دور میں پہلی ہیرنگ میں شندے کیمپ کو سپریم کورٹ میں راہت دی ہو لیکن اب راستہ مشکل لکھ رہا ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر بہت بڑا کھلاسہ آج آپ کے سامنے میں لے کے آئے ہوں اور یہ کھلاسہ میں نہیں کروں گا یہ کھلاسہ کریں گے مہراج کے سب سے بے خوف ریپورٹر جی ہاں آشوک وانکھیڑے بہت کچھ بتانے جا رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بتانے جا رہے ہیں جو شاید گودی میڈیا کبھی ہمت نہ کر پا ہے بتانے گے اب وانکھیڑے صاحب کا تو آپ کھلاسہ آج سنیں گے بیتاب بھی ہوں گے لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز پر دباؤ ہے جس کی چرچہ ہے اور اب تو ججز بھی ویڈیو میں بولنے لگے ہیں کہ ان کو دھنکی تھی جا رہی ہے ہر جگہ چرچہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے نوپر شرمہ کے بعد لیکن یہ جو جس صاحب ہیں یہ جو جس صاحب ہیں رمنہ صاحب چیف جسٹس ان کا مزاز تھوڑا الگ ہے اور جب ان کے فیصلے آتے ہیں تو کبھی کبھی بڑے تلق فیصلے ہوتے ہیں سرکار کے لئے اسی لئے اب جس طرح سے رمنہ صاحب نے کنسٹیٹوشن بینچ بنائی ہے جہاں معاملے کی سنوائی ہوگی مہاراست کی ایک ناتشندے کے باغی ویدھائکوں کی اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کی سنوائی کے بعد شندے صاحب کی سرکار بچ جائے گی سرکار چلتی رہے گی یا سپریم کورٹ ڈپٹی سپیکر نے جس طرح سے شندے کیم کے سولہ ویدھائکوں کو ڈسکوالی فائی کر دیا تھا اگر اس نے ڈسکوالی فائی پر مہر لگا دی تو پھر یہ سرکار گر جائے گی اور یہ سرکار اگر گر گئی راشپتی شاصل لگے گا کیا پھر دوبارہ چناؤں گے مہاراست میں ان سوالوں پر جانے سے پہلے اور اشوک وان کھیڑے کے کھلاسے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بس ایک منٹ پوچھے دیجئے آپ جرہ اس وقت مہاراست اسیمبلی کی پوزیشن سمجھ لیجئے کیا ہے اب جو ایکنات شندے کی سرکار ہے جس کو بی جے پی کا پورا سمرتھن ملا ہے اس میں فیلحال تو دو ہی منٹری ہیں ایک مکہ منٹری ایک نات شندے ہیں اور دوسرے فرنویس صاحب ہیں جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں لیکن اگر ہم اسیمبلی میں سٹرینٹھ دیکھیں تو بی جے پی کے ایک سو چھے ودائک ہیں اور جو شندے کیمپ ہے شیف سینا کا جو ریبل کیمپ ہے اس کے چالیس ودائک ہیں انڈیپینڈنٹ ہمیشہ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں ستہ کے ساتھ تقریباً بارہ ہیں ودائک وہ بھی نہیں کے ساتھ ہیں ستہ کے ساتھ ہیں اور جو باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں ان کے نو ودائک ہیں ٹوٹل ون سکسٹی سیون ہیں لیکن اگر یہ جو ودائک ہیں شیف سینا کے اگر یہ ڈسکوالی فائے کر دیئے گئے تو پہلے راؤن میں سولہ ہوں گے اس کے بعد باقی اور ہو جائیں گے ڈسکوالی فائے بہت زیادہ کمزور کر دے گا اتنا کمزور کر سکتا ہے کہ سرکار گر سکتی اور انہی سب پیچیدہ مدوں پر بات کرنے کے لئے اور جس بڑے کھلاسے کی میں بات کر رہا تھا کہ واقعی کیا ہونے جا رہا ہے سیدھے چلتے ہیں عشوک فان کھیڑے کے پاس مہاراش کے ایکسپرٹ اور سب سے بے خوف پترکار بھو میرا جو سوال ہے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کچھ دنوں میں جیسے جسٹس پاردی والا انہوں نے نوپور شرما کو لے کر یہ کہا کہ ہم کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں پرناٹک میں ایک ہائی کورٹ کے جج کا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا جو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور دباؤ آ رہا ہے ستہ پکش سے یعنی بی جے پی کی طرف اشارہ تھا تو جس طرح سے ایک جوڈیشری پہ دباؤ بن رہا ہے اور رمنہ صاحب جو چیف جسٹس ہے انہوں نے جو یہ فیصلہ لیا کہ بھائی اس میں اس مہاراش کے معاملے میں کنسٹیٹوشن بینچ بنے گی ہمیں سمع چاہیے اور جب تک ہم اس پر ڈیسائیڈ نہ کریں مہاراش میں ایک نات شندے ایک نات شندے گھڑکے کو لے کر وہاں پر سپیکر جو نئے ہیں کوئی فیصلہ نہیں لے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا رکھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بدلہ ہے اور کہیں نہ کہیں ایک نات شندے کا جو کھیما ہے وہاں کھلبلی ہے دیپک جی دیکھئے میں جانتا ہوں آپ کیا کیا بلوانا چاہتے ہیں سوال کیا پوچھا دو پرسپشن ہیں شندے کیا آپ اس کو اپنا ویجائے بتاتی ہے بیجے پی ماتاتی ہے ہے نہیں کیونکہ سپیکر کے ادھکار کو لے کے جو پاچ ججوں کے بینچ نے جو نرنائے لیا تھا وہی نرنائے کو پھر سے پریبھاچت کرنا ہوگا دل بدل کانون کو پھر سے پریبھاچت کرنا ہوگا اس لیے یہ پاچ ججز کی ہی بینچ بیٹھے گی اور یہ بینچ یہ تائے کرے گی کہ عوشواس پرستاؤ کئیسا مانا جائے کسی نے میل پر بھیج دیا اس کو مانا جائے کوئی اپنے وکیل کے طور کاغت بھیجتا ہے اس کو مانا جائے یا ویقتقت روپ سے وہ میمبر آف ایسیمبلی آ کے یا میمبر آف پارلیمنٹ آ کے پرستاؤ دے تب مانا جائے ایک بات بات آ رہا ہے کہ یہ ہم نے اتراخن میں بھی دیکھا جب بہو گنا جی چھوڑکی چلے گئے تھے کاؤنگریس جو ابھی بریک آوے گروپ جاتا ہے وہ جاتے سے ایک رات پہلے ایک اپلیکیشن لگا جاتا ہے سپیکر کے خلاب عوشواس پرستاؤ کا تاکہ رولنگ پارٹی جس پارٹی سے وہ جا رہے اس پارٹی نے ان کے دسکاشن کے لیے سپیکر کو لکھا تو سپیکر اگر یہ بتائیے اگر جس طرح سے کنسٹیٹوشن بینچ بن رہی ہے رمنہ نے بہت جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بہت سکت اس پر ویو لیا ہے اگر کہیں یہ شندے کے جو ویدھائک ہیں جو باغی ہیں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے وہ ڈیپٹی سپیکر کا فیصلہ صحیح مان لیا گیا جسے جو تھا تو آپ تو آپ کو کیا لگتا اگر ڈیپٹی سپیکر کا فیصلہ صحیح مانا گیا تو پھر کیا ستھی ہوگی سوال ڈیپٹی سپیکر کے فیصلے کا نہیں سوال ہے جو اوشواس پرستاو آیا ڈیپٹی سپیکر کے خلاب وہ پرستاو تھا یا intent تھا یعنی intent تھا تو پھر ڈیپٹی سپیکر نے دی ہوئی نوٹیس صحیح مانی جائے گی اور ڈسولہ کا نسکاچن وہیں بتا رہو میں سولہ کا نسکاچن صحیح مانا جائے گا یہ لوگ کہتے کہ سولہ لوگ جانے کے بعد بھی ہمارے مجرریٹی پہ فرٹنے پڑتا سوال مجرریٹی کا نہیں ہے جیسے یہ سولہ لوگ چلے جائیں گے تو وہ ایکنا شندے بھی ہے ایکنا شندے کے کیام سے جائیں گے تو ایکنا شندے کا جو چیلیس کا گوٹ ہے وہ سولہ سے کم ہو جائے گا وہ چوتیس پہ آ جائے گا چوتیس پہ نہیں چوبیس پہ چوتیس پہ چوتیس پہ چوتیس پہ آ جائے گا چوتیس پہ آ جائے گا اور پھر سیوسینہ سے جب سولہ لوگ کم ہو جاتے 55 سے ایک 54 سے جی تو اس میں بچے ہوئے لوگوں کا ٹو تھرڈ چوتیس لوگ نہیں ہوتے اس لئے وہ بھی ڈسکالیفائن ہو جائیں گے کیونکہ ٹو تھرڈ کا اکڑا ان کے پاس نہیں ہوتا ٹھیک وہ بھی پھر کیا ستی ہوئی پھر کیا وکلک بچا پھر اس کے بعد راسترپدی شہرچن لاغ ہوگا کیونکہ یہ لیے آپ کے سولہ اور چالیس ویدھائک یہ لیے آپ کے سسپینڈ ہوتے ہیں مطلب ان کی میمبرشپ چلی جاتی تو ان کے لیے پاس ایک ہی چارہ بچتا ہے کہ وہ مافی مانگے ان کا سسپینشن واپس لے کیونکہ سولہ کا سسپینشن دیا چالیس میں سے سولہ بھی چلے گئے تو باقی بچے 24 واپس آ سکتے ہیں پارٹی میں اور 24 کے ساتھ پھر یہ بورڈر ہمارے پاس 160 ہے یہ 160 کون لوگ ہے یہ 12 independent ہے اس میں جو 12 independent ہے ماں وکاس آگاڑی ہے یہ باقی جو پارٹیاں ہیں یہ پارٹی صرف وہ دیکھتی ہے ستہ کون بنا رہا یہ تمام چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ماں وکاس آگاڑی کے ساتھ تھی کیونکہ یہ ستہ بنا رہے جب ان کو سرکار گرتی بھی نظر آئی گی تو ہو سکتا یہ سرکار کے پاس چلی جائے یہ سرکار بن جائے گی یہ سرکار پھر ادھو بن جائے تو پھر ادھو جی کے پاس چلے گئے اور انہوں نے سرکار بنانے کا سٹیک کیا کیونکہ آپ کا ایک ودایق کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ودا سوا بھنگ بھی نہیں ہو سکتے ایسے میں پھر سے ادھو بھی صاحب نے پورے معاملے کو بڑی سکتی سے انہوں نے ہینڈل کیا اگر یہ ڈس کوالی فائی ہو گئے جو کی ایک پرکیریا رہی ہے جو ہم نے دیکھا تو پھر امیشہ کیا الیکشن کی طرف جائیں گے ان کی کیا رنیتی ہوگی ایک کوشش یہ بھی چل رہی ہے موڈی کیمپ سے کہ اب ادو تھاکر صاحب سے بہت نارازگی ہو گئی بہت زیادہ انبن ہو گئی اب کمپرومائز کر لو اور ابھی ہم نے دیکھا کہ مرمو کے معاملے میں کمپرومائز بھی ہوا ہے تو اگر کمپرومائز ہوتا ہے یا پھر چنہ ہوگا دیپک جی اس کو کمپرومائز سیو سینا نے سیو سینا کہ یہ الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے نہیں ابھی تو یا دی کانسٹیٹوشن بننے میں اور دو مہینے ٹائم لگے اور دو مہینے میں نگر پالی کاؤں کے چناؤ سر پہ ہے ایسے میں دونوں لوگ جائیں گے تو سیمبول فریز ہوگا تو ایسے کل اپسن تھی ان میں سے ساتھوں سانسدوں نے باقاعدہ میڈیا میں آکے بتایا ان میں سے تین سانسدوں نے بتایا کہ ہم تو بتا کے گئے تھے ہم نے یہ بولا تھا کہ میں واری پہ ہوں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہم آپ کے پریزن سے مان لیں گے تو یدھی میکزیمم سانسد آج سیوسینا کے ادھو کے ساتھ ہے اور انہوں نے کہا کہ مرمو کو سمرتن دینا ہمارے لئے ایک ایڈوانٹ جیس یہ ہے کہ سیوسینا کا جو بیلٹ ہے مطلب تھانے پالگھر جیلے آدیواسی بہول جیلے اس کے بعد آپ ویدھر پہ چلے جائیے گرچی ریلی چندرہ چندرپور بھندارا یو آدیواسی بہول آمراہ تی جیلے میں اوپر کے طرف جائیے تو آدیواسی تو آدیواسی میں ایک اچھا مسجد جائے کیونکہ یشوان سینا سے کوئی لینا دینا نہیں یشوان سینا انڈیپیڈنٹ کینڈیٹ ایسا نہیں ہے کانگریس کے امیدوار ہے تو بھئی کانگریس کے ساتھ ہم مہا وکاس آگاڑی میں ہے تو مجبوری ہے نا انڈیپی کے امیدوار ہے جو ان کی مجبوری ہو سکتی وہ ایک انڈیپی بیجی پی کے ساتھ ستہ میں ہوتے ہو بھی انہوں نے پردہ مکھرجی کا سمرتن کیا تھا ایک ادھارن وہ ہے دوسرا پرتیبہ پاڈیل کا ادھارن ہے پرتیبہ پاڈیل کو بھی سمرتن کیا تھا مراتی بھومی پتر نے کہا لیکن اس کے بھائی نے کہتا ہی نہیں ہے کہ بیجی پی نے ان کو اپروچ کیا ہے یہ بلکل نہیں ہے بیجی پی نے کیا مرمو نے اپروچ کیا ہے کہ مجھے آپ مدد کیجئے اور پھر انہیں مرمو کو کہا یہ نہیں ہوا یہ سانسدو نے ہی کہا کیونکہ ہمارے لئے چناؤ کی رنیتی کی پوائنٹ کی اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسا کیش کر سکتے ہم بول سکتے ہیں کہ بیجی پی کے خلاف ہم اچھی امیدوار ہے تو ہم نے بلکل ساتھ دیا ہے کیونکہ ہمیں لگا اگر جو کنسٹیوشن بینچ بنتی ہے سمی لیتی ہے ایک ایک پروسیڈنگ پروسیڈنگ جو ہیں بیدھان سبا کی اس کو کھانگالتی ہے سب سے باتچیت کرتی ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی کہ دیپٹی سپیکر نے فیصلہ صحیح لیا تھا اور سرطار جب گرتی دیوین فردنویس کی اس وقت منو ستیتی کیا ان کے من میں کیا چل رہا ہے کیونکہ وہ تو کہا مکھے منتری تھے اور کہا مطلب میں کہوں گا دیوین فردنویس اب سوچنے کے ستیتی میں نہیں ایسا مجھے لگتا ہے ابھی تک جھٹکے سے وہ باہر نہیں آئے ہیں کہ انہیں مکھے منتری بنا کے کیا میسج دینا چاہتے تھے ڈلی والے کیا انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے اوقات میں رہی کیا پورے مہارashter میں یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ بیجی پی نہیں ہے بیجی پی جو کچھ بھی یہ دلی سے کیا وہ میسج دینا چاہتے تھے تو انہیں دیوندر فٹنویز کے جگہ چندکان پارٹی کو مکھے منتری بنا سکتے تھے باقی امیدوار تھے جن کو بنا سکتے تھے اور دیوندر فٹنویز باہر رہتے تو انہ کی ایک عزت تو رہتی لیکن جس آدمی نے پورا defection انجینیر کیا جس آدمی نے دن رات مہنت کر رات کو کپڑے بدل بدل کے جیمز بان جیسے جو گھومے ہے اس کے باوجود بھی یدی ان کو یہی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں سمرتن باہر سے دینا ہے یہ مجھے میرے موہ سے بلوائی جا رہا ہے کہ مجھے مرخ بنایا جا جیسے ان کے موہ سے یہ شبد آئے کہ ہم باہر سے سمرتن دیں گے اور جب وہ گھر پہنچے تو ٹیلی ویجن پر خبر دیکھتے ہے کہ انہیں اپر مجھے 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 پر لینا پڑے گا یہ جو اپمان ہوا ہے یہ اپمان کئی اینگل سے مہاراشتہ میں ٹھیک نہیں گیا جن دن آپ کی لگتا ہے باگی ودھائکوں سے بات ہو رہی ہے آپ کی شیف سینہ کے ودھائکوں سے بات ہو رہی ہے آپ کی فڈنویس صاحب سے یا ان کے نزدیکیوں سے بات ہو رہی ہے کیا فیڈ بیک آرہا ہے جو اس وقت شیف سینہ کے باگی ودھائک ہیں کیا ان کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہم نے غلط لے لیا ایموشنل ہو کے ایڈی کے دباؤ میں اور اب کہیں ہماری گردن فس گئی ہے کیونکہ ابھی تک منتری نہیں بن پائے دیپک جی آپ ہی شو پہ میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے ہوئے گئے ہے کہ دھائی سال کے بعد جوڑی شیری مینجمنٹ ہوتا ہے تو پھر گلتی کہا ہو اس بینج کے پاس یہ گیرہ تاریخ کو لگ جاتا اور یہ بینج کہتا کہ وہ نوٹیس گلت ہے اب ڈیپٹی سپیکر کا کوئی ریلیویٹ سنی نہیں ہے کیونکہ سپیکر آگئے ماملہ چھوڑ دو ماملہ شاہد ختم ہو جاتا کیونکہ انہیں نے منشن بھی نہیں کیا کیونکہ لسٹنگ ہی نہیں ہوا تو منشن کرنے کیلئے گئی سلسنہ اور جب منشن ہوگا تو منشن ہوگا بینج نمبر ون پہ چپ جسٹس میں آخری سوال ہے اور چپ جسٹس کے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چپ جسٹس تو میرے دو سوال میں آپ کے سامنے رکھیں یا تو دیپٹی سپیکر کا ادھکاری نہیں کیونکہ وہ ان کے خلاب جو نوٹیس ہے تو پھر وہ ادھیکش پتھ کا چناہ بھی نہیں کروا سکتے اور یدی وہ نوٹیس گلت ہے تو سب سے پہلے وہ جو لوگوں کا خلاب جو نوٹیس دیا وہ بھی سٹینڈ کرتا ہے اور اس پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ سرکار میجوریٹی میں ہیں نہ وہ سرکاری illegal کہلائے گی جس جو لوگ جانا ہیں باہر جن کو سسپنٹ کرنا ہے وہ لوگ کیسے اوٹ دے سکتے ایک آخری سوال آپ سے جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی جی پی کا جو آپ پریشن لوٹس تھا پھر کٹ گھرے میں ہے سپریم کوٹ کے سپریم کوٹ کے کٹ گھرے میں ہے اور مجھے یہ سکسس ہوتا دکھا ہی نہیں دیتا جو رامنا صاحب کے تیور جو ہم جس تیور کو ہم نے دیکھا ہے چاہے دیکھ جو تیور ہیں وہ تو بتاتے ہے کہ وہ تو اس ماملے کو آخر تک لے جائیں گے اگر یہ لوٹس فیل ہو گیا تو پھر گوہ کا تو فیل ہوئی گیا ہے راج اس تھکہ تو بہرحال آپ نے شوک وان خیرے صاحب کو سن اور لبو لوا بھی یہی ہے اس کا جسٹ یہی ہے کہ سرکار رہ بھی سکتی ہے سرکار جا بھی سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کوٹ کی جو کنسٹیٹوشن بنچ ہے اس کو آپ کبھی بھی انڈر مائن نہیں کر سکتے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے بہرحال اس کا اثر یہ ہوا کہ جب سے پریدرش میں سپریم کوٹ کے چیپ جسٹس رمنا صاحب کو دائیں کہیں نہ کہیں جو اکسیجن لیول ہے اکسیجن لیول ہے ادو تھاکرے کا وہ بڑھ گیا ہے ان کے چہرے پر مسکرہ ہے اور جس طرح سے سانسد کے ان کے ساتھ سانسد ہیں پارلیمنٹ کے وہ ان کے ساتھ آگئے ہیں اور انہیں کچھ پیترے بھی لیے ہیں مرمو کو اس لئے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ادو تھاکرے چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی پارٹی بچائیں کیونکہ الیکشن کمیشن میں بھی یاد چکا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادو تھاکرے کی جو استھیتی آج سے دس دن پہلے دی اس استھیتی سے انہیں کافی ریکور کیا اور ایک نات شندے جو جشن منا رہے تھے جیت کا ان کے چہرے پر تھوڑا سا تناو ہے اور یہی تناو شندے کے چہرے پر اور ادو تھاکرے کے چہرے پر مسکرہت بہت کچھ بتاتا ہے کہ مہاراست میں آنے والے دنوں اوندھے موگری اگر تو رانیتی کار سٹرٹیجسٹ ان کے لیے بڑا آپ کہہ سکتے شرمندگی کا ایک احساس ہوگا اور اسی لیے جوڑ توڑ ہو رہی ہے لیکن رامنہ صاحب ہیں تو چیف جسٹس ہیں اور ان کا ٹینیور بھی اب زیادہ نہیں بچائے تو نگاہیں اب ان پر ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ مہاراست میں سرکار جاتی ہے یا بچ جاتی آج بس اتنا ہی اس ڈیولپنٹ پر میں آپ ریپورٹ کرتا رہوں گا ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ واتس اپ پہ فیس بک پہ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں اس لئے اپنا سمجھ اس کو شیئر کریں بس اتنا آج شکر